یہ تیار ہوگی ہے دیکھیں اس کی لچک آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ بلکل وہ یہ جو کہ آپ لے کر آتے ہیں مارکٹ سے روڑ کی طرح یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں لزانیا شیٹ جو کہ اکثر گھروں میں موجود نہیں ہوتی فوراً سے بنانا اور بازار بھی جانا نہ ہو تو آپ گھر میں پہلے سے لزانیا شیٹ تیار کر کے رکھیں اور جب آپ کو بنانا ہو نکال لیں اور یہ لزانیا شیٹ جو میں بتا رہی ہیں آپ آرام سے تین مہینے تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں سیف کر کے اور میری پیار اسی سبسکرائبر ہے مناہل سمیر تو ان کی فرمائی تھی لزانیا کی تو آج ہم نے یہ ریسیپی سٹارٹ کی ہے ہم بنائیں گے شیٹ اور اس کے بعد اگلی ریسیپی جو ہوگی وہ لزانیا کی ہو بھی انشاءاللہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ تعالی دیکھیں یہیں پونا کپ میدہ اگر آپ چاہیں زیادہ بنانا تو آپ اس کو ڈیڑھ کپ کر لیں یعنی اس سبان کو آپ ڈبل کر لیں گے تو زیادہ بنا لیں گے مجھے تھوڑے ہی چاہیئے اس لیے میں تھوڑا بنا رہی ہے تو یہ پونہ کپ آپ نے میدہ لے لیا یہ ہے ہاف ٹیبلی سمون نمک اور اس میں جائے گا اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس سمانت کو دبل کر لیے گا اور زیادہ لے لیے گا اچھا میں نے یہ ایک انڈا لیا ہے تو پانی ابھی آپ کوئی نام نہیں لے سکتے کتنا پانی جائے گا کیونکہ کسی کا انڈا بڑا بھی ہو سکتا ہے کسی کا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے انڈا تو اس وجہ سے ابھی آپ اس کو میجر نہیں کریں گے پانی کتنا جائے گا آپ انتاظہ لگائیے گا جب آپ گوننا شروع کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کا انتاظہ لگائیں گے پانی اس میں کتنا جائے گا پہلے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دیکھیں اچھا خاصا تو ہمارا آٹا یہیں گیلا ہو گیا ہے بس اب ہمیں بلکل یہ دیکھیں میرے پاس ہے ہاف ٹیبل سپون اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے کتنا جاتا ہے یہ نہیں پتا بھی صرف ہاف ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اس کے بعد جاتا جائے گا آپ دیکھتے رہیں آپ کے سامنے جلے گا پانی پورا بس اب یہ ایسا ہو گیا کہ آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں اب ہم نے صرف ہاف ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے دیکھیں ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کافی ہے ہاف ٹیبل سپون اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ دوسرا ڈالیں گے دوسرا ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ بھون لیں اور اس کو سوفٹ ساب کر لیں اگر ہاتھوں میں ہی چپک رہا ہو تو ہلک ایسا آئل بلکل دو قدرے آپ ہاتھ میں لے لیں تاکہ یہ آپ کا ہاتھ چپک نہ بندر جائے دیکھیں ہاتھوں پہ یہ چپک رہا ہے تو آپ دو بھون آئل کی لے لیں بلکل دو بھون بس جتنا کہ یہ چپک نہ بند ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں ہماری اردش ایک دم صاف ہو گئی ہے اور آٹا دیکھیں ہمارا کتنا اچھا ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے یہ بلکل ایسا ہے جس طرح ہم روٹی کا آٹا بناتے ہیں نا اتنا بڑا پیڑا بن گیا ہے ہمارا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہونا چاہیے آپ کا یہ چھیٹ اب اس کو ہم رگ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بیس منٹ کو ریسٹ دیتے ہیں اس کو اور بیس منٹ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے اس کو ریسٹ کرتے ہوئے اب ہم اس کو اس کو نکال لیں اور اس کو بیلتے ہیں اس پہ ہم آٹا اچھی طرح سے یہ میدہ اچھی طرح سے ڈالیں گے اور یہ سارا کام میدے سے ہی ہوگا تو میدہ آپ اس پہ دل کھول کر ڈال سکتے ہیں اور دوسری کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی طرح سے میدہ ڈال کے اس کو ہم بلکل باریک سا بیل لیتے ہیں بہت باریک اس کو بیلیں گے اور میدے کی آپ بلکل بھی پروانے کے اس میں جتنا میدہ جائے گا اتنا ہی آپ کا یہ اچھا بنے جائے میدے بلکل پروانے کریں اور اچھی طرح سے ڈال کے اس کو ڈسٹ کر کے اس کے بعد بے لیتے ہیں بہت اچھا تھا یہ ہمارا باریک ہو گیا لیویل تکھاتے ہیں اس میں سے آپ کو یہ دیکھیں اگر ہم ہاتھ ایسے کریں تو اس میں ہمارا ہاتھ بھی نظر آئے گا بہت باریک اس میں نہیں بھیل لی اب اس کو کیا کریں گے کہ کٹنگ کر دیتے ہیں زیادہ ناپ تول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پکانے ہی ہیں پس آپ اس کو لیویل سے اس طرح کریں اور اس کو پتلی پتلی کر لیں یہ بھی کام آ جاتی ہیں سائٹ پہ لگانے کے لئے اب اپنے حساب سے آپ جتنی بھی کرنا چاہیں سائز کی پتلی کر لیں ڈیٹ تھی آج کچھ انہیں کچھ انہیں تھوڑے سائز ہونے پتلہ تو آپ جس سائز کی بیچائیں دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح اس اس طرح اس گھانٹے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے بہت اچھی طرح دست کرنے کے بعد یہ 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 ایسے کرتے اس کو کلر دیں دیکھیں اچھی طرح سے اس پہ آپ نے میدہ دست کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی اور ایک گھنٹے بعد پھر آپ اس کو یوز میں لے سکتے ہیں پکانے کی نہیں رڈی ہو جائیں گے اور میں آپ کو اس کو وایل کر کے بھی دکھا دوں گی کہ اس کا وایل ہوتا ہے بلکل بازار جیسا لگتا ہے ایک دفعہ آپ یہ استعمال کریں گے تو پھر آپ بازار سے لانے کیا سوچیں گے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد پھر رکھیں یہ دیکھیں شیٹ ہماری بہت پیاری سے تیار ہو گئی ہیں یہ دیر سے دو گھنٹے ہو گئے اس کو رکھے ہوئے اب اس کو جو بنانا ہے تو آپ فوراں سے بنا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ دیں میں بھی آپ کو وایل کر کے دکھاؤں گی اور باقی سکتے ہیں جب چاہیے ہوگا تو پھر میں اس کو استعمال کروں گا کوئی سکتے ہیں اس لئے اس نے یہ بٹر پیپر رکھیں اور شیٹ کو اس طرح میں بٹر پیپر رکھیں اور پھر یہ شیٹ رکھیں اسی طرح اس کو ساری شیٹ رکھیں اس طرح شیٹ کر دیں اس کو فریزر میں آپ تین مہینے تک کر سکتے ہیں جب بنا ماں ڈالے بنا ایک میں بھی اس کو بند کرتے ہیں بڑھتے ہیں فریزر میں 3 مہین لکھنے آپ کو وایل کرتے ہیں دیکھیں پانی گرم کرنے میں رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال دیں گے 1 tablespoon تاکہ یہ آپ اس میں چھپ کریں یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لئے اس کو تیز آنچ پہ پکنے میں اب اس سے چھیڑیں گے نہیں لیکن یہ ہے کہ پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا ڈالیں گے 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 یہ تیار ہوگی ہے دیکھیں اس کی لچک آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ بلکل ہوئی ہے جو کہ آپ لے کر آتے ہیں مارکر سے روڑ کی طرح یہ دیکھیں ہے نا صوف بلکل ویسی تو اس کو آپ رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جبی اس کرنا ہو یوں اس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آرام سے یہ اس سے ٹوٹ بھی گئی ہے اور یہ بلکل روڑ والا سٹ آئی ہے جس کو بنائیں اور جوائے کریں مجھے دیجئے زیادہ اللہ حافظ